کیا پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا ریورس گیر لگ چکا ہے؟ کیا دنیا پھر سے اپنے گھروں میں قید ہونے والی ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جس کورونا کا دھیرے دھیرے سلوڈاؤن شروع ہو گیا تھا اس کا اٹیک پھر تیز ہو گیا ہے اس جان لیوہ وائرس سے مرنے والوں کی سنکھیاں بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے ڈلی سے لے کر امریکہ تک کورونا کیسے قہر ڈھانے لگا ہے؟ دنیا میں کورونا وائرس نے پھر سے اپنا شکاری پنجا فیلانا شروع کر دیا ہے جس کورونا کی رفتار تھم گئی تھی اس نے انسانوں پر پھر سے تیزی سے موت کا شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے یہ مانا جانے لگا تھا کہ سال کے آخر تک کورونا کابو میں آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے اولٹ لوگ ڈاؤن کی ریورس گیر کی امرجنسی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے خاموش پڑھتا جا رہا کورونا وائرس دلی سے امریکہ تک اپنے زہر کا کہہر اگل رہا ہے کہیں کرفیو تو کہیں سکول دوبارہ سے بند ہو چکے ہیں اسپتال مریضوں سے فل تو پارکنگ میں چل رہا ہے علاج بھارت میں ستمبر کے بعد سے ہی کورونا معاملوں میں گراوٹ آنے لگی تھی لیکن نومبر میں وائرس نے ایسا پلٹ وار کیا کہ دنیا حیران رہ گئی بھارت میں نومبر میں ابھی تک 8.2 لاکھ سے زیادہ کیس آ چکے ہیں نومبر میں بھارت میں 9,937 موتے ہوئی ہیں جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ اکیلے امریکہ میں اس مہینے 25 لاکھ نئے کیس آئے اور 20 ہزار سے زیادہ موتے ہوئی دلی میں تو کورونا اتنا بے کابو ہو گیا ہے کہ یہاں اب سرکار نے بینا ماسک کے باہر جانے پر سیدھے 2 ہزار روپے جرمانہ کر دیا ہے ادھر گجرات کے ہمدباد میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ آپات کالن کرفیو لگا دیا گیا کورونا کا شکنجہ کمزور پڑتا دیکھ کر کئی راجیوں میں اسکول کھول دیے گئے تھے لیکن اچانک سے بچوں پر جان لیوہ وائرس کے حملے کو دیکھ کر اسکولوں کو پھر سے بند کر دیا گیا جن راجیوں میں دوبارہ سے سکول بند کر دیے گئے اس میں ہریانہ، اتراخنڈ، ہیماشل پردیش اور مزورم ہیں یہ حالات صرف بھارت میں ہی نہیں ہیں امریکہ میں تو اور بھی زیادہ خراب ہیں امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی سنگھیہ ڈھائی لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے ستتر ہزار لوگ اس سمیں اسپتالوں میں بھرتی ہیں امریکہ کے اسپتالوں میں بیٹ بھی کم پڑنے لگے ہیں مریضوں کے علاج کے لیے پارکنگ ایریا میں وارڈ بنانے پڑے ہیں مطلب یہ کہ اب کلر فارس سے پہلے سے بھی زیادہ ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر